جناب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے پھر یہ دنیا کیوں بنائی جو اچھا ہے اسے جنت میں پہلے ہی بھیج دیتا اور جو برا ہے اسے جہنم میں پہلے ہی ڈال دیتا یہ دنیا بلانا اور پھر دنیا میں اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں انسان دیکھتا ہے اللہ تو سب جانتا ہے اس پہ کامل یقین بھی ہے وضاعت فرمائے تاکہ ابحام دور ہو جائے میرے بھائی اور دوستو یقین اللہ سب جانتا ہے بڑا اچھا سوال کی ہے یہ آپ میں سے کس نے کیا ہے یقین اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ جانتا ہے کون اچھا ہے یہ بھی جانتا ہے کون برا ہے اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے ہر چیز کو اس نے لکھا ہوا ہے کون کتنی عمر پائے گا کس نے کتنا رزق کھانا ہے اسے سب معلوم ہیں آپ کو جو خیال آنے والا ہے وہ آپ نہیں جانتے لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اسے یہ خیال آئے گا اللہ تعالیٰ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہم ہمیں ایک لمبا چوڑا معاملات اور پھر یہاں ہمیں بریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں پہلے جنت اور جانم کا معاملہ کر دیتا تو میرے بھائی سنیں اللہ نے یہ دنیا بنائی اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے وہ اسے پتا ہے کہ کون اچھا ہے کون اچھے کام کرے گا کون برے کام کرے گا وہ جانتا ہے لیکن اگر ایسے ہی وہ اٹھا کہ بروں کو جہنم میں پھینک دیتا اچھوں کو جنت میں پھینک دیتا اچھوں کو جنت میں ڈال دیتا بروں کو جہنم میں پھینک دیتا تو جو جنت والے ہیں انہیں تو وہ اتراز نہ ہوتا لیکن جو جہنم میں پھینکے گا جن کو ان کو اعتراض ہوتا کہ یا اللہ تو ایک بار ہمیں آزما کے تو دیکھتا ہم تیرا برا اچھے عمال کرتے تیرے آگے جھکے رہتے تیری تصویح و تحلیم کرتے تیری عبادت کرتے تو ہمیں ایک بار آزما تو لیتا وہ اعتراض کرتے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائے بات سمجھ لیں اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک پروفیسر ہے وہ اسے اپنے تمام سٹرنٹس کا تمام طالب علموں کا پتا ہوتا ہے کہ اس کی کلاس میں جتنے بھی سٹرنٹس ہیں ان کا پروفیسر آپ کو پتا ہوتا ہے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ لائک ہے کون سا بچہ نالائک ہے سار کے بعد وہ جو لائک بچہ ہے اسے پرموٹ کرتے ہیں اگری کلاس میں اور جو نالائک ہے اسے پچھلی کلاس میں رہنے دے یعنی اسی کلاس میں بیٹھنے دے تو پھر کیا ہوگا جو لائک بچہ ہے جسے اس نے پرموٹ کیا اگری کلاس میں ٹیسٹ لیے بغیر امتحان لیے بغیر انہیں تو کوئی اتراز نہ ہوتا لیکن جس بچے کو اسی کلاس میں رہنے دیا کہ یہ نالائک ہے اسے اتراز ہوتا کہ پروفیسر آپ نے بغیر ٹیسٹ لیے بغیر امتحان لیے آپ نے مجھے اس کلاس میں مجھے فیل کر دیا کیوں؟ آپ ایک بار ٹیسٹ لے کے تو دیکھتے میں بڑی محنت کرتا ٹیسٹ میں میں ان امتحان کے دنوں میں بہت محنت کرتا میں پاس ہو جاتا تو پروفیسر اور ٹیچر اس حجت کو تمام کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے تو میرے بھئی اللہ اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور پھر بتا دیا کہ ایک راستہ نیکی کا ہے ایک راستہ بدی کا ہے اب اے انسان میں نے تجھے عقل دے دی اب چننا دونے کہ تُو کس راستے پہ جائے گا اگر تُو اچھے راستے پہ آئے گا تو تیرے لیے آگے جنت یہ ہے اور اگر برے راستہ تُو چنے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اللہ نے یہ حجت کو تمام کرنے کے لیے اور پھر سارے راستے بھی بتا دیئے اور پھر عقل بھی دے دی اور پھر یہ بھی بتا دی عدیثِ قدسی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا استغفار کر عدیثِ قدسی ہے میرے رب فرماتا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکمہیا اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر زمین اور آسمان کے درمیان کے خلاق کو بردے پھر صد کے دل سے کہہ یا اللہ میری دعبہ میں سارے امام کر دیو تو یہ راستے بتا دیئے کہ گناہ ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہے یہ نیکی کا راست ہے یہ بدی کا راست ہے اب چننا تونے ہے ٹھیک ہے جی اور اگلا سوال ہے کہ اسلام علیکم پروفیسر میں ایک شخص کے پاس گیا اس نے کہا کہ آپ نے جہاں کوئی بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا جہاں کوئی مر جائے کسی کے جنازے پہ نہیں جانا اور موٹا گوشت نہیں کھانا اس کی کیا حققتیں میرے میں ٹوٹل بدت ہے اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسوں کے پاس نہ جایا کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کیا ہو گئے آپ لوگوں کو کیا اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب نہیں سنتا آدم سے بے کر آئی تک سب کی سنتا رہا اب تھک گیا ہوں اب کسی اور کے پاس جاؤں کیا ایسا کہہ دیا ہے اس نے ایسے پخڑیوں اور ایسے نوسربازوں کے پاس نہ جایا کرو یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل دے اور بالخصوص میں خواتین کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں میری معزز مائے بہنے بیٹیاں اللہ کا باستہ نہ جایا کریں اور آمارتوں سے یہ ملتمی سوں کیوں جاتے ہیں مجھے تو یہ سمی نہیں آتی جب میرے اللہ نے آپ کی شرق سے بھی زیادہ قریب ہے سنتا ہے اور سننے والا کیسا ہے وہ سمی کیسا ہے وہ بصیر کیسا ہے گراہ فرماتا ہے کہ سیاہ رات ہے سیاہ پہاڑ ہے سیاہ پہاڑ پہ سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے اس چونٹی کی ٹانگیں اس پہاڑ پہ جو لگتی ہیں اس ٹانگوں سے جو نشان پڑتے ہیں اور اس کی چونٹی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے میں اس آواز کو سنتا بھی ہوں اور اس کی ٹانگوں کے لگے ہوئے نشانات کو دیکھتا بھی ہوں تو ہم میرے بھائی اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخمائے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ کھائیں ان سب میں شفاہ ہے وہ اکثر گائے کا گوشت منا کرتے ہیں جن کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کا گوشت نہ کھائے پھر اگر یہ منع ہوتا تو آقا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرما دیتی کوئی ایسی چیز نہیں جو آقا رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز منع کرنے والی تھی اسے منع فرمایا جو کرنے والی تھی اسے کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ اگر واشروم جائیں گے تو کیسے جائیں باہر نکلیں تو کیسے نکلیں آپ نے تیمت باندھنا ہے تو کیسے باندھنا ہے کمیز پیننی ہے تو کیسے پیننی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہر چیز کا بتایا اور صحابہ نے آگے پہنچایا ہم تک دین مکمل پہنچا تو کیا میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رحمت ہے کہ گائے کا گوشت نہ کھانا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوگی جنازے پہنی جانا کیوں کیا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے نہیں کی عبداللہ بن عبی جیسا منافق شخص اس کا جنازہ پڑھانا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں کی نہیں جاتے جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا ہے خلصفہ سمیئے نہیں آتا کیا جو جس نے آپ کو منع کی ہے اس نوصر باز نے کیا اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے کیا وہ پیدا نہیں ہوا کیا وہ درخت کی طرح زمین سے نکلا ہے کیا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہاں نہیں جاتے تھے بلکہ کتنی حدیث آپ کو بتائی ہیں کہ آقا عرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بچوں کے کانوں میں خود آزان دی ہے صحابہ کے بچوں کے کانوں میں آزان دیتے تھے صحابہ کو مبارک بار دیتے تھے کہ آپ کے ہاں اللہ نے رحمت دی ہے آپ کے ہاں اللہ نے نعمت سے نواز ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اللہ نے آپ کو بیٹی دیا تو میرے بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں گائے کو موتبر سرحد کے پاس سمجھا جاتا ہے اسلام میں تو گائے کو حلال قرار دیا ہے بیل کو حلال قرار دیا ہے اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر حلال چیز جو اللہ نے قرار دی ہے اس میں شفاہ ہے اسے کھائیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا احتیاط کیا کریں اور اس طرح کی باتیں نہ سنا کریں اور نہ ایمانا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ مالیکم السلام ورکاتہ کیا تعویز لینا جائز ہے اور اس کی شریح حصیت کیا ہے تعویز لینا جائز نہیں ہے حدیث قدسی ہے آپ اب خود سن لیں اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں حدیث قدسی ہے جو شخص تعویز لیتا ہے اللہ اسے تعویز کے حوالے کر خود اس سے بری ہو جاتا اب آپ اللہ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں یا تعویز کے حوالے ہونا چاہتے ہیں آقا کریم نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چار لوگ آئے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین کی بیعت لی ایک کینا لی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیت کیوں نے لیتے فرمایا آپ نے تعویز باندھا ہوا ہے اور یہ اللہ سے شرک ہے ایک شخص آیا اس نے تعویز باندھا ہوا تھا بازو کے ساتھ آکا نے یوں کر کے اسے توڑا کہاں کیا ہے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت ہے فرمایا یہ باندھنے کے لیے نہیں ہے یہ پڑھنے کے لیے ہے یہ باندھنے کے لیے نہیں ہے یہ پڑھنے کے لیے ہے تو یہ تعویز نہ لیا کریں جس سے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہو اور آپ حدیثِ قدسی بتائی ہے اب فیصلہ آپ پہ ہے آپ خود سوچیں آپ اللہ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں